میرا مولا وہ ہے جس کی دنیا داس لگے میرا مولا وہ ہے جس کی دنیا داس لگے میرا مولا وہ ہے جس کی دنیا داس لگے لاکھ نظر سے دور ہو لیکن دل کے پاس لگے لاکھ نظر سے دور ہو لیکن دل کے پاس لگے اب سنیے شہر دوسرا متہ سنیے بس زہرہ کے ایک ایک گل میں تازہ باس لگے سنیے گا بھر مصرہ بس زہرہ کے ایک ایک گل میں تازہ باس لگے باقی سارے پھول جہاں کے سوکھی گھاس لگے بس زہرہ کے ایک ایک گل میں تازہ باس لگے راہ وفا سلوات پڑھے راہ وفا میں سنیے گا بھائی شہر وقت پڑھے تو راہ وفا میں چھین کے دریاں بھی تم پانی مت پینا چاہے جتنی پیاس لگے تم پانی مت پینا چاہے جتنی پیاس لگے اب یہ چھین کے چھین کے منقبت کہنوائی تھی بہت پرانی منقبت ہے اتفاق سے ہی ہاتھ آگے نظر کرتا ہوں ٹھوکر کھا کر میں نے علی کو جب بھی پکارا ہے ٹھوکر کھا کر میں نے علی کو جب بھی پکارا ہے جو میری امداد کو آئے وہ پاس لگے 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 میرے دل کو میری زبان کو میری آنکھوں کو میرے دل کو میری زبان کو میری آنکھوں کو مدھت اہلِ بیت سے ہٹ کر سب اقواس لگے مدھت اہلِ بیت سے ہٹ کر سب اقواس لگے میرا مولا وہ ہے جس کی دنیا سب اقواس لگے اب میں پڑھتا ہوں سننا ہے آپ پڑھتا ہوں دو ایک شیعہ تاکہ ان کے لئے محل ہو جائے ایک مطلع پڑھتا ہوں جو ہر جگہ پڑھا ہے میں نے اور پھر چاہتا ہوں کہ یہاں بھی پڑھوں ہوں مطلع ہے مولا بھاس کی شجاعت کے بارے میں میں اس سے زیادہ نہ سوچ سکتا تھا نہ سوچ سکتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں میں آپ خاص طور سے سنیے گا پڑھی ہے بکھری ہوئی فوج ریزہ ریزہ ہے پڑھی ہے بکھری میں آپ سے نہیں کہوں میں توجہ چاہتا ہوں کہ پڑھی ہے بکھری ہوئی فوج ریزہ ریزہ ہے علی کے لال کے ہاتھوں میں صرف نیزہ ہے پڑھی ہے بکھری ہوئی فوج ریزہ ریزہ ہے علی کے لال کے ہاتھوں میں صرف نیزہ ہے علی کے لال کے ہاتھوں میں صرف نیزہ اب ایک صاحب نے فرمائش کی تھی اور چاروں بچے پڑھتا ہوں میں بھول گیا تنظر کرتا ہوں اب کرے کس پہ بھروسہ کے زمانے والے اب کرے کس پہ بھروسہ کے زمانے والے بغض کا دل تو محبت کی زبان رکھتے ہیں اب کرے کس پہ بھروسہ کے زمانے والے وہ اس کا دل تو محبت کی زبا رکھتے ہیں کتنے بھائی ہیں جو بھائی کو ڈبونے کے لیے جنگلوں میں نہیں اب گھر میں کوا رکھتے ہیں کتنے بھائی ہیں جو بھائی کو ڈبونے کے لیے جنگلوں میں نہیں اب گھر میں کوا رکھتے ہیں کتنے بھائی ہیں جو بھائی کو ڈبونے کے لیے جنگلوں میں نہیں اب گھر میں کوا رکھتے ہیں بس یہ حکوم ہوا تھا دو قطعہ اور ہے شہدادی کے حوالے سے شہداد یہ کونین کے حوالے سے دو قطعے ہیں وہ پڑھتا ہوں دو قطعے پڑھتا ہوں پہلا قطعہ آرز کرتا ہوں میں کہ وہ کورچ بھائی چاہے رکھ دو ایک منٹ بھائی بھائی موڈی جی ذرا ایک منٹ ذرا معاف کر دیا سلوات پڑھیں وہ کورچشم ہے گونگا ہے اور بہرا ہے وہ کورچشم ہے گونگا ہے اور بہرا ہے جو ایک پل کے لیے بھی خلاف زہرہ ہے وہ کورچشم ہے گونگا ہے اور بہرا ہے جو ایک پل کے لیے بھی خلاف زہرہ ہے نبی کی بیٹی کا قاتل ہے اس لیے روپوش سنیے گا بھائی مصرہ ہاتھ طور سے نبی کی بیٹی کا قاتل ہے اس لیے روپوش کہ اس کے نام پہ ملائیت کا پہرا ہے نبی کی بیٹی کا قاتل ہے اس لیے روپوش نبی کی بیٹی کا قاتل ہے اس لیے روپوش کہ اس کے نام پہ ملائیت کا پہرہ ہے نبی کی بیٹی کا قاتل ہے اس لیے روپوش کہ اس کے نام پہ ملائیت کا پہرہ بس آخری قطعہ تمام نبی کی بیٹی کا قاتل ہے اس لیے روپوش کہ اس کے نام پہ ملائیت کا پہرہ ہے ارد کرتا ہوں کہ مشکل کشا سے بغض و حسد جن دلوں میں ہے بس آخری قطعہ ہے مشکل کشا سے بغض و حسد جن دلوں میں ہے دھڑکن ہر ایک دل کی بہت مشکلوں میں ہے مشکل کشاہ سے بغض و حسد جن دلوں میں ہے دھڑکن ہر ایک دل کی بہت مشکلوں میں ہے جو گھر جلانے والے کی کرتا ہے پیروی وہ شخص بھی تو فاطمہ کے قاتلوں میں ہے جو گھر جلانے والے کی کرتا ہے پیروی جو گھر جلانے والے کی کرتا ہے پیروی وہ شخص بھی تو فاطمہ کے قاتلوں میں ہے بہت شکریہ مطلعہ عرض کرتا ہوں اب ہمارے انہوں نے خافیہ کہا کہ وہ نوحے کا خافیہ ہے انہوں نے تو اسے انگریزی کا بنا کر پڑھ دیا اور انگریزی سٹائل میں پڑھتے تو اور خطورت لگتا ہو بہرحال مطلعہ پیش کرتا ہوں میں جب نظر آئے ہیں اس کو ترے سائے سجاد جب نظر آئے ہیں اس کو ترے سائے سجاد سر پٹھ رکھتا ہے ستم کہتا ہے ہائے سجاد جب نظر آتے ہیں اس کو ترے سائے سجاد جب نظر آتے ہیں اس کو ترے سائے سجاد سر پٹھ رکھتا ہے ستم کہتا ہے ہائے سجاد سنیے گا شیر یوں لگا ہتھکڑی ہاتھوں میں پڑی ہو جیسے یوں لگا ہتھکڑی ہاتھوں میں پڑی ہو جیسے جب کلم لکھنے کو اٹھا ہے برائے سجاد یوں لگا ہتھکڑی ہاتھوں میں پڑی ہو جیسے جب کلم لکھنے کو اٹھا ہے برائے سجاد اور بہت ہی نازک شیر ایک پیس کرتا ہوں سنیے گا پھول تو یوں تو یہ کھلتے ہیں گلشن میں مگر تم نے تو یوں تو یہ کھلتے ہیں گلشن میں مگر تم نے تو پھول زنجیر کی شاخوں پہ کھلائے سجاد یوں تو یہ کھلتے ہیں گلشن میں مگر تم نے تو پھول زنجیر کی شاخوں پہ کھلائے سجاد سنیے گا شیر بیڑیاں پہنے ہوئے چاہے تو ایک تھوکر بیڑیاں پہنے ہوئے چاہے تو ایک تھوکر سے لشکر خاک میں شام کے لشکر کو مٹا ہے سجاد خاک میں شام کے لشکر کو ملائے سجاد بیڑیاں پہنے ہوئے چاہے تو ایک تھوکر سے خاک میں شام کے لشکر کو ملائے سجاد اب سنیے گا شیر ہو گئی قید ہو گئی قید وہی ظلم و ستم کی دنیا ہو گئی قید وہ ہو گئی قید وہی ظلم و ستم کی دنیا قید سے چھوٹ کے حشان سے آئے سجاد ہو گئی قید وہی ظلم و ستم کی دنیا ہو گئی قید وہی ظلم و ستم کی دنیا قید سے جھوٹ کے شان سے آئے سجاد جب سے ہر ظلم نے دم توڑا قدم پر اس کے جب سے ہر ظلم نے دم توڑا قدم پر ان کے جب سے ہر ظلم نے دم توڑا قدم پر ان کے جب سے ہر ظلم نے دم توڑا قدم پر ان کے آج تک سبر بھی کرتا ہے سنائے سجاد جب سے دم توڑا ہر ظلم ظلم نے جب سے ہر ظلم نے دم توڑا قدم پر ان کے آج تک سبر بھی کرتا ہے سنائے سجاد ملادہ فرمائیے گا شعر خاص طور سے شام و کوفہ کا سفر جیسے مسائب میں کیا شام و کوفہ کا سفر جیسے مسائب میں کیا ایک قدم بھی نہ چلا کوئی سوائے سجاد شام و کوفہ کا سفر جیسے مسائب میں کیا شام و کوفہ کا سفر جیسے مسائب میں کیا ایک قدم بھی نہ چلا کوئی سوائے سجاد ملادہ فرمائیے کہ انبیاء سے بھی کسی طور جو اٹھا ہی نہیں یہ میں تو بہت سمپل پڑھتا ہوں باڈی لینگویج تو میرے پاس ہے نہیں ارض کرنے آپ اس طرح سن بھی رہے ماشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو بھی سنائیے انبیاء سے بھی کسی طور جو اٹھا ہی نہیں پھر سنیئے انبیاء سے بھی کسی طور جو اٹھا ہی نہیں ایسا ایک بوجھ بھی کاندھوں پہ اٹھا ہے سجاد انبیاء سے بھی کسی طور جو اٹھا ہی نہیں انبیاء سے بھی کسی طور جو اٹھا ہی نہیں انبیاء سے بھی کسی طور جو اٹھا ہی نہیں ایسا ایک بوجھ بھی کاندھوں پہ اٹھا ہے سجاد اب یہ شیر خاص طور سے تنفہ دے رہا ہوں آپ کو اور ڈاکٹر صاحب آپ کے حوالے کرتا ہوں یہ شیر حمالہ دفعہ بھائیے کا نظر کرتا ہوں کہ جو بھی نسخے میں لکھا جو بھی نسخے میں دوا ہوگی اثر رکھے گی سننے کا بھائی مسئلہ سننے گا جو بھی نسخے میں دوا ہوگی اثر رکھے گی ڈاکٹر کی جگہ گر نام لکھائے سجاد جو بھی نسخے میں دوا ہوگی اثر رکھے گی ڈاکٹر کی جگہ گر نام لکھائے سجاد سارا گھر مر گیا دنیا کی دواوں سے مگر سارا گھر مر گیا دنیا کی دوایں کھا کر سننے کا شیر سارا گھر مر گیا دنیا کی دوایں کھا کر پھر بھی ملہ کو کبھی یاد نہ آئے سجاد سارا گھر مر گیا دنیا کی دوائیں کھا کر پھر بھی ملہ کو کبھی یاد نہ آئے سجاد بل آخری شہر ہے اس پہ رونے کو ایک آنسو بھی نہیں امت پر اس پہ رونے کو ایک آنسو بھی نہیں امت پر جس پہ آنکھوں سے لہو اپنا بہائے سجاد اس پہ رونے کو ایک آنسو بھی نہیں امت پر جس پہ آنکھوں سے لہو اپنا بہائے سجاد بہت شکمت چار مصر شہدادی کے حوالے سے پڑھتا ہوں شاید کسی قابل ہوں چار مصر پڑھتا ہوں ملاغہ فرمائیے گا ترانم سے پڑی ہے ترانم سے ترانم سے پڑھی ہے یہ چار مصر شہدادی کا جیشن ہے وہ مجھے پہلے پڑھنا چاہیے تھے پہتا ہوں چار مصر نئے ہوں گے آپ کے لئے نظر کرتا ہوں شیر زہرہ کی قسم اور قسم خون علی شیر زہرہ کی قسم اور قسم خون علی جیسا باباپ نے ڈھالا ہے ڈھلی ہے زہرہ شیر زہرہ کی قسم اور قسم خون علی جیسا باباپ نے ڈھالا ہے ڈھلی ہے زہرہ گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرہ گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرہ گھر سے باہر اسے دیکھو تو علی ہے زہرہ گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرہ گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرہ گھر کے باہر اسے دیکھو تو علی ہے زہرہ پڑتا ہوں اگر پڑ سکا تو بھئی سال بھر سے یہ کوشش کر رہے ہیں گھر کے اندر اسے دیکھو تو کھڑا کرے کے پڑتا ہوں کھڑا کرے کے پڑتا ہوں